اسلام علیکم بولیوز کے ساتھ میں ہوں رمشاہ ساجد ہیڈلائنز صاحب نے جانی ہام خبرات پہ پہنچ آئیں گے کراچی میں ڈکے تازات ہیں پولیس آم شہنیوں کو نشانہ بنانے لگی ہیں گولیمار انڈر پاس کے قریب سادر عباس پولیس الکاروں کی مبینہ فائرنگ سے سولہ سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا آیان کو کمر میں گولی لگی جسے اسپیتال منتقل کر دیا گیا دو موٹر سائیکلوں پر چار لڑکے سوار تھے پولیس الکاروں نے زخمی بچے کی ویڈیو بنائی اور فرار ہو گئے زخمی آیان کی دوست نے پولیس کاروائی کا بھانڈا پھوٹ دیا ہے دوست کا کہنا ہے کہ ایک الکار نے چلتی موٹر سائیکل پر ہاتھ پکڑا جس سے بائیک سلپ ہو گئی پولیس الکاروں نے پیچھے سے میرے دوست آیان پر گولی چلا دی آیان زخمی ہو کر زمین پر گراؤ اور سادہ لباس الکار ویڈیو بناتے رہے ہم روتے رہے لیکن پولیس الکاروں نے ہماری ایک نہ سنے آیان کے دوست کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں پولیس الکار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اسی وقت میری گاری سلپ ہو گئی میری گاری جب سلپ ہو گئی نا میرا دوسرا دوست نا میرا گر گیا تھا میرا دوسرا دوست نا پیچھے بھاگنے کی کوشش کر دی نا وہ بھگائی کر دی اس نے تو اس کو تین چار گولیاں ہماری چلائی گئی ہے تو نا کہ ہم لوگ سالے اس کو بھولیں سارا بچہ گرییا تو ہم لوگ اس کے بعد بھاگ کے گئے تو اس کے دیکھا نا تو پوری پوری توٹی بھی حالہ توجہی تو وہ وہ اٹھنے کی کوشش کر دی تو گری گیا تھا ہمارے سامنے میں سار کو بھولیں سار جانے دے اس کو تو بھولنا ہمارے سار سے پوچھو تو سار بھولیں جی جی ابھی چلے آگا چلے آگا چلے آگا ایک سبیل وردی بینہ سبیل وردی کا بیٹہ ہوا تا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تا تو بھائی نے بولا نہیں وردی والا بیٹھے گا اس کے ساتھ بینہ سبیل سے نہیں بیٹھے گا آئین کے دوست کا بیان آپ نے سنا پولص حلکاروں نے پیچھے سے میرے دوست آئین پر گولی چلا دی آم زخمیوں کا زمین پر گرا اور ساتھا لباس حلکار ویڈیو بناتے رہے ہم روتے رہے لیکن پولص حلکاروں نے ہماری ایک نہ سننے آیان کے دوست کا بیان آپ نے سنا اب آیان کے والد کا کیا کہنا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں بچہ صریف سیری کے لیے دودھ لینے کیا تھا اور وہ اس پر لائٹیں مار رہے ہیں اور وہ نہیں رکا تو اس پر گولیاں برسا دیں اور اس کے بعد بچہ ایک اور ساتھ میں تھا تو اس کو پگڑ کے اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں انسانیت دیکھیں مر گئی ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ وہ اٹھرا تو پھر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہاتھ جوڑڑا بچہ ہے کہ بھائی اس کو ایمولیس بلالیں اس کو بھیج دیں مگر وہ بے شرم لوگ درندے لوگ وہ ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان کے خلاف افیر گڑواؤں گا اور پولیس پولیس کے نام پہ سیول وردی میں پولیس والے جس کو چاہے روکتے گولیاں مار دیتے ہیں یہ جو حاصل ہو رہا ہے آج میرے بیٹے کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میرے بچے کی گولیاں لگیں اس کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا ہے اس کی حالت بہت سیریس ہے تمام تر تفصیلات پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد کاشان سے جی کاشان بتائیے گا آیان کے والد نے تو قانونی کاروائی کا کہہ دیا ہے اب یہ بتائیے گا کہ رات کو یہ سہری کے وقتی تمام تر معاملہ ہوا تھا اب تک کسی قسم کی کوئی کاروائی کی گئی ہے پولیس اہلکاروں کے خلاف بچے کے والد نے بتایا کہ بچے کا نشنا حصہ جو کام نہیں کر رہا ہے بچے کو جو اندر آتے ہیں اس کو گولی ڈیمیز کر دی ہے بچے کو جو نائن ایم ایم پسکل کی پائل لگے ہیں جب سے جائے بچے کے والد نے پرامت کیے گئے ہیں بچے کے والد نے فائر دس کرانے کا فیصلہ شرد لیا ہے پولیس اہلکاروں کے جانب سے بچے کے والد نے یہ بتایا کہ ان سے جو بیٹا ہے پولیس اہلکاروں کے جانب سے کوئی مواقف سامنے نہیں آسکا ہے بہامت کاشان اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے گا اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے